جہاں غلامِ نبی تشنا کام بولتے ہیں ارہ وہاں پہ ساکی تو ساکی ہے جام بولتے ہیں اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سراج الہدہ کے غلام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سراج الہدا کے غلاب بولتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نقیبے میں مثال مولانا طبیب عالم صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مجھے لگتا ہے کہ شیئر بہت اچھا ہے اس لیے کہ سب نے انعام دیا جب منا ریڈیو کے پروپرائٹر ببلو بھائی نے انعام دے دیا تو سمجھئے کہ شیئر بہت اچھا ہے دوسری دفعہ اس شیئر کو پڑھ رہا ہوں چونکہ دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے ہیں ارے وہاں پہ ساکی تو ساکی ہیں جام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سراج الہدا کے غلام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ شمس الہدا کے غلام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ شمس الہدہ کے غلام بولتے ہیں حضرات لیجئے بلا تاخیر خطیب اعظم ہندوستان عدیب زی صلاحیت حضرت علامہ نور عالم صاحب کی بلا نور خطیب امام جام مسجد دنبی کا پور کے لیے آئیے بلا تاخیر نعرہ لگائیے پورا مجمع جھوم کر کے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرہ کر جواب دیجئے نعرہ تکبیر اور بلند آوازے بھائی بہت اچھی فکر کے مالک کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بہت ہی خوبصورت اور پاکی سا گفتگو سے آپ حضرات فیضیاب ہونے جا رہے ہیں نعرہ کا جواب ذرا بلند آوازے دے نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ دستارِ حفاف دار علوم شمسیہ قادریہ کوئندی حضرتِ علامہ نور عالم صاحب قبلہ نور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں بلا تاخیر حضرت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں سامین حضرات ایمار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سمات فرمائیے مسلمانانِ اہل سنت پردانشین میری ماربہنو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل والی فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یاد اللہ فلا مذل له ومن یدلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسل رسول بالہداء والدین الحق ارسل اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الہمید اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین کچھ عرض کرنے سے پہلے کچھ سننے عرض انانے سے پیشتر اچھا اور مناسی سمجھتا ہوں کہ آئی ہمارا آپ مل کر اپنے آقا و مولا روحی فداد جناب احمد مجتبا کملی والے مصطفی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے کسپناہ میں والحانا قیدت کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کر لیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باعواز بلند جھوم جھوم کر نظرانے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہے کیسی قسمت سرکار جانتے ہیں کس کی ہے کیسی قسمت بہت سارے شوراں نے اس زمین میں تبازمائی کی ہے میں نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے علماء اور شوراں سب کی توجہ بھی چاہیے ساتھی ساتھ میری فکر کے حوالے سے گویائی کے حوالے سے زبان و بیان کے حوالے سے بھی آپ حضرات سے دعائیں چاہیے شیر ملعظہ فرمائے کہ کس کی ہے کیسی قسمت سرکار جانتے ہیں کس کی ہے کیسی قسمت سرکار جانتے ہیں جائے گا کون جنت سرکار جانتے ہیں واہ سبحان اللہ کس کی ہے کیسی قسمت بہت کم وقت ہے اس لئے نہ تمہیدی گفتگو ہو سکے گی اور نہ عنوان پہ گفتگو ہو سکے گی کوشش کروں گا کہ شجراتی گفتگو کچھ ہو جائے گا کس کی ہے کیسی قسمت سرکار جانتے ہیں جائے گا کون جنت سرکار جانتے ہیں بول دو یار سبحان اللہ نہیں کہنا ابھی سرکار جانتے ہیں بس اتنا کہہ دینا آدھا مصرہ میں پڑھوں آدھا تم پڑھ دیں کس کی ہے کیسی قسمت سرکار جانتے ہیں جائے گا کون جنت سرکار جانتے ہیں اور دوبا ہوا تھا سورج سرکار نے بولایا دوبا ہوا تھا سورج شورا کی خاص توجہ دوبا ہوا تھا سورج سرکار نے بولایا مولا علی کی نیت ہائے ہائے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بول دو یار مولا علی کی نیت سرکار جانتے ہیں اور یہ شیر مولا علی کی طرف نسبت ہے اور یہ دیکھو یہاں بھی موجزے کا ایک دم میں باب خیبر کیسا اکھاڑ پھیکا ایک دم میں باب خیبر کیسا اکھاڑ پھیکا ایک دم میں باب خیبر کیسا اکھاڑ پھیکا دستِ علی کی طاقت سرکار سبحان اللہ دستِ علی کی طاقت سرکار جانتے ہیں نارے تکیر نارے رسالت دستِ علی کی طاقت اور جو میں شیر اب پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز سن کے آپ حضرات گدگد ہو جائیں گے احمد رضا کی زد پہ دیدار ان کو بخشا احمد رضا کی زد پہ علماء سلام کی فاس طور سے عاشقانِ رضا کی توجہ احمد رضا کی زد پہ دیدار ان کو بخشا احمد رضا کی زد پہ دیدار ان کو بخشا احمد رضا کی زد پہ دیدار ان کو بخشا ارے پیارے رضا کی چاہت سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے رضا کی چاہت سرکار جانتے ہیں پیارے رضا کی چاہت سرکار جانتے ہیں احمد رضا کی زد پہ دیدار ان کو بخشا پیارے رضا کی چاہت سرکار جانتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے موجزات کو جمع کرنے کی کوشی کی ہے آٹے میں دی ہے برکت بکری کیا ہے زندہ اچھا آٹے میں دی ہے برکت بکری کیا ہے زندہ آٹے میں دی ہے برکت بکری کیا ہے زندہ نارے جابیر کے گھر کی حالت سبحان اللہ نارے تکبیر بہت اچھا شیر کا استقبال ہاتھ اٹھا کر کریں نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہل سنت علامہ نور عالم صاحب قبلہ نور جابیر کے گھر کی حالت سرکار جانتے ہیں اور یہ شیر بھی دیکھنے کی کوشی کرو کے امت کے حوالے سے ہر درد لا دوا کو پل میں دوا بنا دے درد خود ہی دوا بن جائے یہ کمال تو سرکار کا ہر درد لا دوا کو پل میں دوا بنا دے یا پلٹ دو اسے اور کہہ دو یوں کہ ہر درد لا دوا کی پل میں دوا بنا دے امت کی ہر مصیبت سرکار جانتے ہیں امت کی ہر مصیبت سرکار جانتے ہیں اور یہ شیر مقتہ دعاوں کے ساتھ اے نور کیا بتانا اے نور کیا بتانا سرکار کو خبر ہے اے نور اے نور کیا بتانا سرکار کو خبر ہے اے نور کیا بتانا سرکار کو خبر ہے ارے کیا ہے تیری ضرورت کیا ہے تیری ضرورت کیا ہے تیری ضرورت سرکار جانتے ہیں جائے گا کون جنت سرکار جانتے ہیں کس کی ہے کیسی قسمت سرکار جانتے ہیں حضرات آج کا یہ مجمع آج کا یہ اجلاس آج کا یہ پرورام منصوب ہے داراللوم شمشیہ قادریہ کے جشن دستار حفاظ کی طرف اور صدر جلسہ کی حیثیت سے ہمارے حضرت اللہ و مولانا اشرف حسین صاحب قبلہ مائک جلسے اسٹیج پر تشیف فرما ہے یہ قسٹس پیش کر رہے ہیں منہ ریڈیو الیکٹرونکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکہ موڑ گڑھو حضرات معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جشن دستار حفظ میں تشریف فرمایا زور سے بول دو صبح نگل آج ہمارے سامنے جو لوگ کے انپڑھ تھے انہیں پڑھے لکھے کی سارٹیفیکٹ آج ملنے والی ہے انپڑھوں کی فیرز گھٹنے والی ہے پڑھے لکھوں کی فیرز بڑھنے والی ہے جی میرے محترم حضرات کامیابی کا ایک راستہ ہے تعلیم جہاں تعلیم نہیں ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب پہلے مجھ سے پیشتر ڈاکٹر یاسین صاحب فرما رہے تھے آج تلاقیں بہت ہو رہی ہیں مقدمیں بہت ہو رہے ہیں تھانہ بازی بہت ہو رہی ہے قوم کو آگے بڑھنا تب پیچھے جا رہی ہے وجہ کیا ہے تعلیم تعلیم میں کمی ہے جس جس قوم میں تعلیم ہے وہاں جھگڑے کم ہیں وہاں فضاعت کم ہیں وہاں بیماری کم ہیں وہاں تلاق کم ہیں اور جس قوم میں تعلیم نہیں ہے وہاں جھگڑا بھی بہت زیادہ ہے تعلیم نہیں ہے لڑائی بھی بہت زیادہ ہے تعلیم نہیں ہے تلاق بھی زیادہ ہے تعلیم گھر گھر عام کر دو ہر موڈ پر داری علوم شمشیہ قادریہ قائم کر دو ہر جگہ کانیاب ہو جاؤ گے مدرسہ تمہارا حصہ ہے کہ جہاں مدرسہ ہوگا وہاں تعلیم ہوگی جہاں تعلیم ہوگی وہاں طلب نہیں ہوگی زندہ بات زندہ بات زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت خطیب ہندوستان حضرت علامہ عاصف اقبال صاحب قبلہ بلبلے جھار کھند حضرت شرف الدین شرف جون پوری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ حضرات قریب آجائیں تشریف رکھیں آپ حضرات جل سے جل آجائیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہم کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کوئی انگلینڈ جا رہا ہے کوئی برطانیہ جا رہا ہے کوئی ماریشش جا رہا ہے کوئی انگلستان جا رہا ہے پوچھو ان سے کیوں جا رہے ہو جانے والا کہتا ہے امریکہ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ کامیابی مل جائے برطانیہ کا سفر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کامیابی مل جائے مینگلینڈ کا سفر اس لیے کر رہا ہوں مجھے کامیابی مل جائے ماریشش اس لیے جا رہا ہوں مجھے کامیابی مل جائے اے کامیابی کے پیچھے پھیرنے والو اے کامیابی کے پیچھے بھاگنے والو اے انگلستان جانے والو ایک ترکستان جانے والو ایک قضاقستان جانے والو تمہیں کامیابی نہ تو ترکستان میں مل سکتی ہے نہ انگلستان میں مل سکتی ہے نہ ترکستان میں مل سکتی ہے نہ قضاقستان میں مل سکتی ہے اگر تمہیں کامیابی مل سکتی ہے تو گمبتِ خمرہ کے چون میں مل سکتی ہے ملتفا کے طلبوں میں مل سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات آج کا مدرسہ تعلیم کی زمانت ہے بولو ہے کہ نہیں مدرسے کی تعلیم ارے مدرسے کی تعلیم نہیں ہوگی تو تم نہ باپ کو پہچان ہوگے نہ ماں کو پہچان ہوگے نہ اپنے استار کو پہچان ہوگے نہ اپنے پیرے طریقت کو پہچان ہوگے اگر تمہیں پیرے طریقت کو پہچان نہ ہے اپنے باپ کا مقام دیکھنا ہے ماں کا رتوہ دیکھنا ہے ان کے تلوے کا مرتبہ پہچان نہ ہے تو تمہیں مدرسے آنا ہوگا اور جب مدرسے میں آ کر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ کہوگے قال رسول کہوگے تو غدا کی بھی پہچان ہوگی رسول اللہ کی بھی پہچان ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ عجمہر صاحب جہاں کئی بھی ہو میرے محترم حضرات وہ دکان پہ چلے جائیں ٹیزل لینے کے لئے عجمہر صاحب آپ دیکھنے کی کوشش کرو ہمارے جتنے بزرگ آنے دین ہیں چاہے وہ حضور شمش ملت ہو چاہے وہ حضور سراج ملت ہو چاہے وہ حضور عین الحدا علیہ رحمہ ہو حضور فیض الحدا علیہ رحمہ ہو جتنے بزرگ ہمارے ہیں پہلے تعلیم حاصل کی ہے پہلے مدرسہ میں حاضر ہوئے ہیں اور جب مدرسے میں حاضر ہوئے ہیں تو استاد نے جو مقام پہنچانا تھا پہنچا دیا اور پھر پیرے طریقت نے اسے آسمانِ ولایت پر پہنچایا آپ مجھے بتاؤ یہ انسان کبھی ترقی کرتا کبھی پستی کی طرف جاتا بولو ہے کہ نہیں کبھی تم نے ترقی کی ہے نام کچھ اور ہو گیا ہے پستی کی طرف گئے ہو نام کچھ اور ہو گیا ہے جب ترقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے انسان تو کبھی نمازی بنتا ہے جب کبھی ترقی کی طرف بڑھتا ہے انسان کبھی حاضی کہلاتا ہے جب ترقی کی طرف بڑھتا ہے انسان تو کبھی وہ نمازی کہلاتا ہے مجھے کہ لینے دو جب انسان پڑھنے لگتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے انسان پڑھنے لگتا ہے حاضی بن جاتا ہے انسان پڑھنے لگتا ہے وہ کچھ اور بن جاتا ہے مگر جب انسان پڑھنے لگتا ہے تو کبھی چور بنتا ہے کبھی ڈاکو بنتا ہے کبھی انسانی بنتا ہے انسان تھٹتا گیا اس کا میعار تھٹتا گیا انسان پستا گیا انسانیت ترقی کرتی گئی اس کا نام ترقی کرتا گیا ہے اور مجھے پلٹ کے بولنے کی اجازت دو جب انسان تھٹتا ہے انسان جب تھٹنے لگے تو کبھی ہم اسے اشرف والی تھانوی کہتے ہیں جب انسان تھٹنے لگے ہم اسے تھانوی کہتے ہیں جب انسان تھٹنے لگے اسے لعینِ امت دہتے ہیں انسان پڑھنے لگے اسے سراجِ ملت دہتے ہیں اسے شمشِ ملت دہتے ہیں اے زندہ بات زندہ بات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت جشنِ دستارِ حفاظ دارالعلوم شمسیہ قادریہ مسلقِ عالی حضرت زور سے بول دو سبحان اللہ حضور سے راجِ ملت کے نام پہ بولو سبحان اللہ ہاتھوں کو لہرہ کے بولو سبحان اللہ حضور شمشِ ملت کے نام پہ بولو سبحان اللہ آستانِ بیت الانوار کے نام پہ بول دو سبحان اللہ میرے محترم حضرات دیکھنے کی کوشی کرو بیت الانوار نے تمہیں نیچے سے نہیں نیچے نہیں گرایا ہے اوپر کو اٹھایا بولو ہے کہ نہیں اور یہ بیت الانوار کی دین ہے کہ تیرے چہرے پر دوپی نظر آ رہی ہے تیرے چہرے پر داڑھیاں نظر آ رہی ہے ماتے پہ سجدوں کا نشان نظر آ رہا ہے یہ بیت الانوار کی دین ہے نجانے تم کدھر گئے ہوتے بیت الانوار چبھایا ہے یا بیت الانوار جب قریب تم گئے ہو تو تمہیں بیت الانوار نے پستی سے اٹھایا ہے پلندی تک پہنچایا ہے گھر سے بول دو سبحان اللہ اور تڑپ کے بول دو سبحان اللہ اور سیچویشن دیکھو زاویہ نظر دیکھو اور وہاں کا جو نقشہ ہے آپ اسے دیکھو ایک طرف خدا کا گھر ایک طرف مصطفیٰ کا گھر جنہوں نے این الالوم دیکھا ہے وہ مجھے بتائیں پورب کی سمت مدرسہ این الالوم بولو ہے کہ نہیں اچھا دیکھنے والے کتنے بیت الانوار کو ذرا وہ ہاتھ اٹھا دیں ماشاءاللہ سب جا کے آئے سب کے سب سہنچیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھم کی سمت اللہ کا گھر پورب کی سمت رسول اللہ کا گھر بولو ہے کہ نہیں میں سچ بول گا ہوں کی جھوٹ بول گا ہوں بولو بھائی سبحان اللہ ایک طرف اللہ کا گھر پچھم میں اللہ کا گھر پورب میں رسول اللہ کا گھر اب بیچ میں دو فقیر کے آستانے ارے کوئنتی والو کدھن والو اور اس علاقے کے مسلمانوں ان پیروں کو پہچانو حضور نعیمِ ملت کو پہچانو حضور عمینِ ملت کو پہچانو ارے جہاں میں جب کوئی پیر نہیں آیا تھا تمہارے علاقے میں جب کوئی پیر نہیں آیا تھا بیت الانوار کا فقیر آیا تھا سبحان اللہ حق سبحان اللہ بہت امدہ تنے زور سے بول دو سبحان اللہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں تمہارے دل کی بات کہہ رہا ہوں زور سے بولو سبحان اللہ اب دیکھو نقشہ ایک طرف اللہ کا گھر بیچ میں رسول اللہ کا گھر اور ان دونوں کے بیچ میں آستانے بیت الانوار کے دو مقدس آستانے ایک نعیم ملت کا آستانہ ہے ایک امین ملت کا آستانہ ہے اور یہ دونوں آستانے مسلمان سے فکار فکار کے کہہ رہے ہیں مریدوں سے کہہ رہے ہیں اے مروت مریدوں اگر تم اللہ کے گھر جانا چاہو تو بھی اس کے وقت نہیں جا سکتے رسول اللہ کے گھر جانا چاہو اس آستانے کے بغیر نہیں جا سکتے اللہ کے آبی پہنچنا ہے تو یہ آستانہ چاہیے رسول اللہ کے آبی پہنچنا ہے تو یہی آستانہ تم کو چاہیے کتنا مقدس آستانہ ہے میں آپ کو بتاؤں ذرا دور سے بول دو سبحان اللہ اور تڑپ کے بول دو سبحان اللہ کہ یہ مقدس آستانہ اس کے مقین جہاں جہاں بھی پہنچے اپنے گھر کی بات نہیں کی ہے مصطفیٰ کے گھر کی بات کی ہے حسین کے در کی بات کی ہے حسن کے بیشن کی بات کی ہے اور اس بات کا ثبوت یہ دارالعلوم شمشیہ قادریہ ہے کہ یہاں حضور شمشیہ ملت آئے ہیں سراجہ ملت آئے ہیں تو شمشیہ قادریہ وجود میں آیا محرات گنج میں حضور سراجہ ملت پہنچے ہیں وہاں سے سراجہ علوم قائم ہوا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرات جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہ علم کا سورت چمکا ہے یا علم کا چھراب چمکا ہے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ کل میدان محشر میں وہ گارجین جن کے بیٹے خفاظ کی شکل میں آج اپنے سر پہ تاج شریعت سجائیں گے وہ بچے جو حافظ بن رہے ہیں حافظ قرآن بن رہے ہیں آج وہ بچے جب اپنے سروں پہ تاج سجائیں گے اپنے استاد کے ہاتھوں سے اپنے پھیرے طریقت کے ہاتھوں سے جب ان کے سر پہ امامہ باندھا جائے گا سنت ادا کی جائے گی قسم خدا کی کل میدان محشر میں بھی یہ سنت ادا ہوگی اور سنت کیسے ادا ہوگی کل میدان محشر میں یہ حفاظ کے والدیں جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سروں ان کے سروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی تاج ان کے سروں پہ سجائے گا یہ انسان کہیں گے حافظوں کے والدین کہیں گے مولا میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تُو نے میرے سروں کے اوپر نورانی تاج سجایا ہے نہ میرے پاس بہت ساری نوازیں ہیں نہ میرے پاس بہت سارے روزیں ہیں نہ میرے پاس حج و زکاة کی دولت ہے مولا پھر یہ تاج زرری کیسے ہے نورانی تاج کیسے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ کے گارجین سے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندوں سنو دار العلوم شمشیہ قادریہ کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر تمہارے بچوں نے عدیس پارے قرآن کو اپنے سینے پہ سجایا ہے جب اپنے سینوں میں قرآن کو انہوں نے سجایا ہے ہم تمہارے سر کو تاج زرری سے سجا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کی توفیق نصیب فرمائے خوب کی سہر چمن پھول چنے شاد رہے باغبہ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے پھر کبھی ملاقات ہوگی تو گفتو کا سلسلہ یہی سے چل نکلے گا اور چونکہ علماء کرام کی تعداد کافی ہے شورہ بھی زیادہ ہیں اس لئے میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اشارہ ہو رہا ہے میں بیٹھ رہا ہوں واقع و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی السلام علیکم یہ کسی کو بیٹھنے کے لئے نہیں ہے بھائی ماشاءاللہ